میرا بھائی اٹھارہ برس قید کاٹ چکا ہے پاکستان اور چین کے درمیان معہدہ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود میرا بھائی پاکستان نہیں آرہا تمام تر دستاویزات مکمل ہیں لیکن معمولی کاغذات کی وجہ سے آج تک وہ وہی بیٹھا ہوا ہے یہ الفاظ ہیں چین کی جیل میں قید راہیل اختر کے بھائی سوہل اختر کے جو کہتے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں کے حکامات اور پاکستان چین معہدے کے باوجود ہم اپنے بھائی کو واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے چین میں قید افراد کے لوائکین نے منگل کو پاکستانی پارلیمنٹ کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں کوئی کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معہدے کے بعد وہاں قید پاکستانیوں کو وطن واپس کے انہیں لایا جا رہا اس مظاہرے میں کسی حکومتی شخصیت نے شرکت نہیں کی اور ایک گھنٹے تک پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر رہنے کے بعد یہ تمام افراد پورا منطور پر منتشیر ہو گئے تھے چین اور پاکستان کے درمیان دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے معہدے کے تحت چین اور پاکستان نے گریفتار ایسی افراد جنہیں ان کے جرائم پر عدالتوں کے طرف سے سزا سنائی جا چکی ہے وہ اپنی باقی سزا اپنے ملک کی جیلوں میں گزار سکتے ہیں اس معہدے پر دستخط کے بعد دوہزار بیس میں ہی چینی حکومت نے بھی اس معہدے کی توسیق کر دی تھی اس معہدے پر عمل درامت کی حوالے سے مختلف جزیاد بھی تیک کی جا چکی ہیں لیکن اس پر عمل درامت ابھی تک مکمل طور پر نہیں ہو سکا گزارت داخلہ کی طرف سے سزایافتہ قیدیوں کی فہرستیں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں تاہم ان کے پاکستانی ہونے کی تصدیق اور سفری دستاویزات تیار ہونے کے بعد انہیں پاکستان لائے جا سکے گا پاکستانی واپس کیوں نہیں آ رہے چین میں قید راہی لختر کے بائی سوئل اختر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی اٹھارم بس سے چین میں قید ہے اس کے حوالے سے ہم نے پاکستان کے عدالتوں میں درخواستیں دائر کین جس پر دوہزار اٹھارم اس سپریم پورٹ نے حکم دیا کہ چھ ماہ کے اندر میرے بھائی کو واپس ہلایا جائے سوالہ سے وزارت داخلہ نے چینی حکومت کے ساتھ معہدہ کیا اور تین نوہ مرد دوہزار اٹھارہ کو معہدے پر دستخط ہوئے جس کے بعد اس معہدے کی تمام جزیات تائے ہونے کے بعد پندرہ اکتوبر دوہزار بیس کو اس پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے کام کا آفاز ہوا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے کئی ملتبہ وزارت خارج اور وزارت داخلہ سے رابطہ کیا ہے لیکن معمولی دستاویزات کا کہہ کر تاخیر کی جا رہی ہے سویل اختر کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس چین سے تصدیق شدہ کافیاں موجود نہیں ہیں اس پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چینی حکومت کو کہیں کہ وہ تصدیق شدہ کاغذ بیجیں ہم نے ان سے کہا کہ ہم چینی حکومت کو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حکومتی سطح پر بات کریں وہاں سے قیدی تصدیق شدہ کاغذات بھیجوائیں لیکن جیل میں قید افراد سے ایسا مطالبہ ہی عجیب ہے کتنے پاکستانی چین کی جیلوں میں موجود ہیں سویل اختر نے کہا کہ ہمارے آداد و شمار کے مطابق اس وقت وہاں کی جیلوں میں 533 قیدی موجود ہیں جن میں سے 235 کی نادرہ کی طرف سے تصدیق بھی ہو چکے ان میں سے بیشتر افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اس بارے میں وزارت خاجہ کی طرف سے قومی سمبلی میں پیش کیے گئے آداد و شمار کے مطابق 2018 کے اختتام پر ایسی پاکستانیوں کی تعداد 4.84 تھی قیدیوں کی حالت ازار کیسی ہے سویل اختر کا کہنا ہے کہ وہاں چینی جیلوں میں پاکستانی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ہم کہتے ہیں کہ رہا نہ کرو لیکن کم سے کم وہاں سے یہاں لے کر آؤ لوگ اپنے پیاروں سے ملاقات تو کر سکیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بچھلے تین برسوں میں پانچ لاشیں واپس آئی ہیں جو لوگ جیلوں میں فوت ہو گئے ہیں چین میں قیدیوں سے لگاتار کام دیا جاتا ہے اور بیماروں نے کی باوجود ان سے کام دیا جاتا ہے چین کے صوبے گوانزو کے شہر لانزو میں قید نویر چودری کی کہانی بھی کچھ مختلف نہیں ان کی بہن روبینہ نے بائی صاف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی کو منشیات کی کیس میں عمر قید کی سزا ہوئی ہے شروع میں ہمیں کئی سال تک علمی نہیں تھا چار برس بعد پاکستانی سمارت خانے کے لوگ ایک مرتبہ جیل گئے کئی برسوں سے ہم نے اسے دیکھا تک نہیں ہے وہ کینسر کا مریض بھی ہنی چکا ہے اور پانچ ماہ سپتال میں رہنے کے بعد اس وقت بھی جیل میں ہے سخت بیماری کی باوجود اس سے مشرقت کروائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کا ہر دروازہ کھٹ کٹایا ہے وزیراعظم کے پورٹل پر درخواست نے دی ہر ایک سے گدارش کی کہ کسی طرح ہمارے بھائی کو بطن واپس لیا لیکن کچھ نہ ہوا روبینا کا غینا تک یا میں نے لاہورہی کوٹ میں درخواست دائر کی ہے جس پر وزیارت داخلہ کو نوٹس جاری ہوا ہے شاید کسی طرح میرا بھائی بطن آ سکے واقعہ انٹ کا شاروک بھی منشاہ سمکلنگ کے کیس میں لانزو جیل میں گلشتہ گیارہ برسوں سے قید ہے شاروک کی بہن مومنہ نے کہا کہ ہمارے بھائی کے متعلق کچھ پتا نہ چل رہا تھا کئی برس کے بعد اس کے بارے میں بتا چلا کہ وہ چین کی جیل میں ہے اسے پندرہ برس کی سزا دی گئی ہے جن میں سے وہ گیانم برس کی سزا کار چکی ہیں ہاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے سب امیدیں اسی سے تھیں لیکن اب اس کی زندگی اور وطن واپسی کا ہی انتظار ہے مومنہ کہتے ہیں کہ جب معاہدہ بھی موجود ہے تو اسے اس کے جرم کی سزا پاکستان میں واپس لاکر پوری کروانے میں کیا مسئلہ ہے میری والدہ کئی برسوں سے اس کے انتظار میں ہیں وہ کم سے کم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ تو سکیں گی ہر ماہ صرف دس منٹ کے لئے فون کار کی جازت دے جاتی ہے اور اگر کوئی سزا مل جائے تو دس منٹ بھی نہیں ملتے میرا بھائی بیمار ہوا تو اس کے بعد بھی جیل میں اس سے غیر انسانی صدوق رواہ رکھا گیا اور منشکت لگاتار کرواتے رہے جس سے اس کی حالت اس قدر خراب ہوئی کہ اسے ہسپتال داخل کروانا پڑا مومنہ کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ وزارت خارجہ اگر ہمارے پیاروں کے کیسز پر توجہ دیں تو پاکستان آ کر اپنی سزا پوری کر سکتے ہیں سویل اختر کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ وزارت خارجہ کے آپس کے معاملات کی وجہ سے ہمارے پیارے بطن واپس نہیں آ رہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ صرف 18 سے 20 افراد ہی آ سکیں گے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام افراد پاکستان واپس آئیں یہاں گم سے گم ان کے گھر والے انہیں قریب سے دیکھ تو سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس وقت وہاں گی رفتار افراد میں 20 خواتین بھی شامل ہیں کئی کئی سال تک علم نہ تھا کہ ہمارے پیارے کہاں ہیں مومنہ کا کہنا تھا کہ ہم نے چینی سفارت خانے کو بھی رابطہ کیا لیکن ہمیں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا میرا بھائی کرسے سے وہاں بیمار ہے لیکن اس سے والا گتار کام کروایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حالت مزید خراب ہو جاتی ہے نبی چودری کی بہن روبینہ نے کہا کہ گزشتہ دنوں ایک پاکستانی جیل سے واپس پاکستان آیا ہے یہ شخص دو ماں مزید صرف اس وجہ سے جیل میں رہا کہ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والے ٹکٹ کے پیسے دیں تو اسے بھی جوایا جائے لیکن وہ اس قدر استرطاعت نہ رکھتے تھے جس کے بعد چینی حکومت نے انہیں ٹکٹ دے کر پاکستان واپس بھی جایا اس خبر کے عوالے تھے چین کے رد عمل کے یہ پیسرام آباد میں چینی سفارت خانے کے میڈیا سے ملسلی سٹر جونگ سے ورسائب کے ذریعے رابطہ کی کوشش کی گئے اور سوال بھی بجوائے گئے لیکن اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا وزارت خارج اور وزارت داخلہ کی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا تاہم ماضی میں حکومت کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کے بعد ان افراد کو پاکستان آیا جائے گا اور وہ یہاں پاکستان کی جیلوں میں اپنی قید مکمل کر سکیں گے